ایک افسوسنا خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں معروف پاکستانی اداکار ڈائریکٹر اور پروڈیوسر تنویر جمال جبان کے شہر زویامہ کے مقامی ہسپتال میں امتقال کر گئے وہ کافی عرصے سے کینسر جیسے موزی مرز سے لڑ رہے تھے اسی بارے میں بات کریں گے ٹوکیو میں موجود ہماری نمائندے راشد سمت سے راشد سمت بتائیے گا ان کی فیملی کا کیا بتانا ہے جی دیکھیں تنویر جمال صاحب کچھ عرصہ پہلے ہی پاکستان سے واپس آئے تھے اور ایک سال پہلے کی انہیں کنسر کے آرزہ تھا وہ گلے کے کنسر روح صلاح تھے اور وہ پاکستان کے لے گئے تھے کچھ پرچیکٹس تھے انہیں مکمل کرنے کے لیے لیکن پاکستان میں ان کی دوبارہ تبجیز خراب ہوئی تو وہ دوبارہ جپان آئے جو ان کا یہاں پہ چیک اپ ہوا تو پتا چلا گئے انہیں چھاڑی کا جو ہے کنسر جو ہے وہ کبھی پہل چکا تھا انہیں ان کے دو جو ہیں وہ ہسٹرل میں لے کے گئے اور وہاں پہ انہیں ایڈمیٹ کرایا گیا اور کچھ عام پہلے جو ہے وہ ڈاکٹرز میں جو ہے انہیں انتہائی تشریفنا کو حالت میں جو ہے انہیں ہسٹرل میں ایڈمیٹ بھی کیا لیکن اس وقت تک انہیں وہ علاج جو ہے وہ قرار دے دیا دیا تھا اور افسوسناک خبر جو ہے آج تباً سالے چار مجرم جپانی وقت سے مطاکتی جو ہے وہ وافات پا گئے ہیں اور ان کی آخری اس معدی جو ہے وہ جپان میں ہی عدا کی جائیں گی ان کی تثیل بھی جو ہے جپان میں ہی عدا کی جائیں گی ان کی جو جپانی بائی فتی کیسا ان کی کیرئر سے پہلی ان کی جپانی بائی فتی ہے جپانی سے شادی ہوچکی تھیинг کی دو ان کے بچے بھی یہاں پہ ہیں تو امیر یہی کہ جا رہی ہے کہ ان کے بچے اور ان کے جو قریبی توسٹ ہو رہے ہیں ان کی تصمیم جو ہے وہ یہاں پہ جیپان میں یہ مقامی جو ہے گبرستان ہے وہیں پہ کر دی جائے گی جو تو وقت ہے کہ کل یہ پرسو جو ہے ان کی تصمیم جو ہے یہاں پہ کر دی جائے گی ٹھیک راشد سمت بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے معروف پاکستانی ادھکار ڈائریکٹر اور پروڈیوسر تنلی جمال جاپان کے شہر تویامہ کے مقامی ہسپتال میں انتقال کر گئے ہیں اور ان کی فیملی والوں کا یہی بتانا ہے کہ ان کی طبیعت اچانک سے ناساز ہو گئی جس کے بعد انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں پر وہ جابر نہ ہو سکے ان کا یہی بتانا ہے کہ بہت عرصے سے وہ کینسر کے موزی مرس میں مبتلا تھے ایک سال کے بعد وہ جاپان واپس آئے تھے جہاں پر ان کی طبیعت خراب ہونے پر انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا تھا ابھی ان کی تدفین بھی جاپان میں ہی کی جائے گی کیونکہ ان کے عزیز و اقارب زیادہ بڑی تعداد میں وہیں پر رہتے ہیں